اسلام علیکم دوستو محبتہ سچیاں ویلوگ کے ساتھ آپ کا حبت گزار حاضر ہے دوستو آج کا ویلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ہے یہاں ہم باہر کی دنیا میں یہ جو پرندے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کا جو وہ اپنا رہن سہن اور اپنی خوراک کا اللہ تعالی نے ان کا کس طرح سباب بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب یہ آپ کو یہاں سڑک کے سینٹر میں یہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے جہاں یہ عام گزرنے والے لوگ دانا ہی دانا یہ جو ان کی خوراک کا بدبست یہ یہاں پھینک کے جاتے ہیں اور یہ پھر اس کے ساتھ یہ انجوائے کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی وہ اپنی طرف سے صدقات نکالتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں یہ جو ان کی زندگیاں جو نا یہ اس طرح سے جو بہت اچھے طریقے سے گزرتے ہیں یہ جنگلی کپوتر ہے اور یہ آزاد محول میں زندگیاں گزارتے ہیں یہ کم ہی ہے جو نا باہر رہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ اوپر یہ اوپر کی بل کی تار جا رہی ہے اور کی بل کی تار کے اوپر یہ بیٹھے ہو گیا ہے اس میں سے کچھ کپوتر جو ہے نا وہ وائٹ کلر میں دوسرے گریلو بھی ہیں جو گریلو پیٹ کے طور پر لوگ پالتے ہیں لیکن زیادہ تار یہ جنگلی کپوتر ہے تو دوستو کہنے کا مقصد یہ تھا یہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میرا آج ارادہ تھا کہ میں اپنا بلوگ جو ہے نا باہر بناوں کیونکہ ایک دو بھی لوگ جو نا آپ کے انٹرچینمنٹ کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے ہم باہر نکل کے وہ بنائیں یہاں دیکھیں یہ دانہ یہ کنالی پانی پڑھا ہوا ہے یہ چیز یہ عام لوگ گزرنے والے لوگوں نے ان کا اور اس کا نام بھی انہوں نے کپوتر چوک رکھا ہوا ہے اور یہاں کپوتر آتے ہیں دانہ کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں سب سب اوپر بیٹھیوں میں ہیں اب میں یہاں کھڑا ہونا اس وجہ سے یہ سب اوپر چلے گئے ہیں تو ابھی میں ہٹتا ہوں یہاں سے تو یہ پھر یہاں یہ دوبارہ آئیں گے اور اپنا دانہ یہ جو کھانا شروع کر دیں گے میرے دوستو میں آیا ہوں یہاں یہ ایک اور یعنی کہ یہ بھی کپوتر چوک ہے یہ دیکھیں زبردست یہ بڑا مزدار سا محول ہے یہاں دانہ شانہ دراز ہتم ہوا ہے یہ دیکھیں دیروں دیر جنگلی کپوتر بہت پیاری لگ رہے ہیں اور یہ ان کا سیم میں دکھاتا ہوں ان کے قریب جاؤں گا تو یہ سارے اڑیں گے اور ایک خوبصورت مندر بن رہا ہے ہمارے قریب میں میں نے آج کوئی بلی جو ہے نا وہ کیٹ جو گریلو پیٹ ہے خوبصورت سا وہ اس کی معلومات لینی ہے کتنے کی وہ بچے اسرار کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے وہ لانی ہے تو فرس ٹائم میں یہ ٹولینٹر مارکٹ میں میں آیا ہوں تاکہ میں دیکھ سکھوں کہ آخر یہ قوالٹیز ہیں ان کی ریٹ شیٹ تو ابھی یہ میں آیا ہی ہوں تو یہ یہ جو ایک یہاں یہ دیکھیں یہ بچے کے ساتھ ہے یہ پرشنگن کیٹ ہے بڑی خوبصورت سی ہے اور یہ ہے دیکھیں اس میں ہی میل ہے اور بچہ جو نا فیڈنگ کا ہے اور یہ جو بھائی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ ہی کتنے کی بتائیں درہ یہ آٹھ ہزار بھائی ہے آٹھ ہزار بھائی ہے اس بچے کے ساتھ آٹھ ہزار بھائی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ رکھیں یہ جسٹ آف اس کی وزٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ سارے یہ کبوتر ہیں ابھی ارادہ بناتے ہیں ابھی تو میں نے خست یہ پہلی تو کان پہ ہی میں رکھا ہوں اور میں نے وہ بلی کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ کیٹ بڑی خوبصورت ہے اور بچے کے ساتھ ہے یہ تو بڑی فیوربل بات ہے کہ بعد میں بچہ بھی پال جائے گا اور یہ جو بڑا اچھا ہو جائے گا لیکن وہ آٹھ ہزار کہہ رہا ہے ایٹ تھاؤزن اور آتے ہی میں داخل ہوا تھا لیکن میں ان کو وہ سین نہیں لے سکا وہ یہ دو لڑکے تھے آئے ہوئے تھے وہ اپنی ایک بلی کو نا وہ میل تھا اس کو سیل کرنے آئے تو وہ بارہ ہزار پیہ مانگ رہے تھے اے دی یہ آرام کر رہی ہیں دی ان کا نینگ کا ٹیم ہے ہے وائٹ والی کنے دی جے سارجی لیں دی یہ وائٹ والی ابھی یعنی کہ یہ کتنی ایج کی ہوگی یہ ٹائم ہی نیکی بلی ہے اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فائیو تھاؤزنڈ میں ہے چلیں ابھی دیکھتے ہوں آستا آستا کہ چھوٹی بلی لینی ہے پھر گرسے میں انفرمیشن لیتا ہوں کہ چھوٹی لینی ہے تو پھر چھوٹی لے جاؤں گا اور نہیں تو یہ مجھے یہ جو بہت پسند آیا یہ والا خاص جس کے ساتھ اس کا بچہ کیا لیں ساتھ ساتھ وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پھر باتیں ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں جی لاو برڈ ہے دوستو میں نے آپ کو یہ بتا کیا یہ کھوٹ ہے اچھا سیلینٹ ہوتے ہیں بس دوستو میں نے آپ کو بتایا ابھی میں اپنے پرینڈ کے پاس گیا ہوا تھا جس کا تقریبا 12 سالہ ایکسپیرینس ہے یہ لاو برڈ کے بارے میں اور مختلف یعنی کہ اسی طرح کے پیٹ کے بارے میں تو میں ان کے پاس گیٹھا ہوا تھا تو اب میں یہ مارکٹ میں آیا ہوں تو وہ بات جو ہے نا وہ میں ہوں اس طرح کی یعنی کہ یہاں ساتھ آپ کو بتا ایکسپیرینس ہوگا کام شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ لکھے کو بتا رہے ہیں یہ امریکن لکھے ہیں امریکن لکھے ہیں امریکن لکھے ہیں یہ فریل بھائے ہیں پھار والے ہیں اچھا سیلینٹ یہ کونسے ہیں کھومرے یہ کھومرہ کو بتا رہے ہیں لے لوگ ساتھ ساتھ آپ سے پھر بات بھی ہوتی جاتی ہے اور ملتے ہیں ابھی میں اور کوئی اچھی جگہ دیکھ رہوں جہاں یہ کوئی نئی نسل کوئی نایاب نسل خاص طور کے بلی کے بارے ہیں لیکن یہاں جو بلی ہے یہ کیٹ ہے یہ مجھے پساند آئی ہے بچے کے ساتھ لے لوگ سو یہ ریبٹ ہیں یہ چھٹی ایج کے لگ رہے ہیں تو یہ بھی ایک نا ایک دن ہمارے زو کا حصہ بننا ہے ان کے لئے ہم انشاءاللہ کلا گھر بنائیں گے اور آستہ آستہ پھر ان کو لے کر آئیں گے یہ میرے حالی چھوٹے عمر کے علاقے رہے ہیں یہ بلکل پیور وائٹ کلر کے یہ دیکھیں یہ ان کی آئیز کتنی خوبصورت ہیں یہ میرا وزرٹ جو ہے نا یہ مجھے آگے آنے والے وقت میں مل یہ بروڈ پل ثابت ہوگا چیزیں ہریدنے میں مجھے آسانی ہوگی دوستو یہ ریکھیں یہ لیں دوستو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں آسان آسان دے رہا ہو رہا ہے اور یہ روشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دوڑ یہ کیا نام ہے اس ڈوڑ کا یہ شرگو ہے ڈوڑ شرگو اچھا شردو شردو نہیں شردو ہے اچھا شرزو اچھا نام شرزو رکھا ہے کیا نسل ہے بریڈ ہے یہ اچھا بریڈ ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ شرزو بریڈ ہے بڑا پیار ہے فار سے بڑا پڑا ہے ہاں دوستو آیا ہوں تو میں یہاں دیکھتا جا رہا ہوں کہ مجھے نظر آجے کوئی مجھے نا وہ جو کلر فول چکس ہیں نا وہ بھی نظر آگئے تو وہ تو میں تو کسی طرح بھی آج ہی پرچیز کر کے لے جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہمارے پیٹ ہاؤس میں ہمارے زوم میں ان کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے کی کسی طرح